کے پیچھے وہ لکڑی کا حصہ نہ ہوتا ہائی گائز میں ہوں آر جیکارتی کے ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ہے رامائین کے اس بھاگ کی جب پربو شریرام کا تیر جا کر کے راوان کی نابھی میں لگا راوان دھراشائی ہو کر کے زمین پر گر گیا راوان اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا شریرام کی جو سینہ تھی اس میں جشن کا ماحول تھا جشن منایا جا رہا تھا راوان کی موت ہونے والی تھی شریرام نے لکشمن کو بلایا اور کہا کہ کام کرنا ہے فٹا فٹ سے لکشمن نے بولا کہ کیا بھائیہ کیا کام کرنا ہے تو شریرام نے کہا کہ کام کرو فٹا فٹ سے راوان کے پاس جاؤ وہ مہا گیانی ہے اس سے گیان لے کر آو کیونکہ اگر وہ مر گیا تو تمہیں وہ گیان نہیں مل پائے گا جو راوان کے پاس ہے لکشمن ہسنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائیہ کیا مزاگ ہے راوان جو کی گھمنڈ یہ اہنکار یہ جس نے بھابی کا اپرہن کیا تھا اس راون سے آپ گیان لینے کے لئے کہہ رہے ہیں شریرام نے کہا کہ میرا عدیش ماننا پڑے گا لکشمن کا من نہیں تھا اندر سے اچھا نہیں لگ رہا تھا انہیں برا لگ رہا تھا لیکن بھائیہ کا عدیش تھا ماننا تھا گئے جا کر کہ راون کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے راون سے کہا کہ راون تمہارا آخری وقت چل رہا ہے جانے سے پہلے مجھے گیان دیکھ کر جاؤ بھائیہ نے مجھے ہاں بھیجا ہے جو لکشمن کی آواز میں تنک تھی جو غصہ تھا وہ راون کو پسند نہیں آیا راون نے سر پھیڑ لیا لکشمن نے جب یہ دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا واپس ہو گئے شریرام کے پاس اور جا کر کہا کہ بھائیہ پہلے ہی کہا تھا وہ گھمنڈی ہے اہنکاری ہے اس سے کیا گیان ملے گا تو پوچھا شریرام نے کہ کہاں کھڑے تھے تو لکشمن نے بتایا کہ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا اس کا آخری وقت چل رہا ہے اگر وہ کچھ بولے گا مجھے سنائی نہیں دیا تو چھوٹے بھائی کا یہ جو مزاق تھا ان کو پسند دیا ہے شریرام مسکرائے اب کی بار شریرام خود چلے گئے کچھ بولے نہیں جا کر کہ راون کے چرنوں میں بیٹھ گئے اسے نمشکار کیا اور کہا کہ یہ لنکا پتی راون آپ مہا گیانی ہیں لیکن آپ سے ایک بھول ہو گئی تھی آپ نے میری پتنی کا اپارن کر لیا تھا جس کی سزا میں نے آپ کو دی ہے اب جانے سے پہلے آپ کے پاس بہت سارا گیان ہے اس سنسار کو کچھ کام کی باتیں بتا کر کے جائیے راون نے کہا کہ پہلی بات تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ تم نے اپنے بھائی کو یہ سکھا دیا کہ سنسکار کیا ہوتے ہیں انشاثن کیا ہوتا ہے گروہ کے پاس اگر گیان لینے کے لیے جاتے ہیں تو سر کے پاس کھڑے نہیں ہوتے پیروں میں بیٹھا جاتا ہے اور دوسری بات تمہارے میرے بیچ میں صرف ایک انتر ہے جس کی وجہ سے آتو تمہاری جیت ہوئی ہے اور میری ہار ہوئی ہے شریرام نے نیویدن کیا کہ کیا انتر ہے تو راون نے بتایا کہ میں ہر معاملے میں تم سے شیشت ہوں بدھی میں شیشت ہوں بل میں شیشت ہوں یہاں تک کہ تمہارے پاس صرف سونے کا محل ہے اور میرے پاس میں سونے کی نگری لنکا ہے راون نے جب یہ بات شریرام سے کہی تو شریرام نے پھر سے پوچھا کہ وہ انتر کیا ہے جو آپ نے بتایا نہیں تو راون نے بتایا کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہے لکشمن آخری وقت تک ڈٹا ہوا ہے اور میرے بھائی نے میرے ساتھ دھوکا کیا میرے بھائی نے تمہیں جا کر کے بتایا کہ راون کی نابی میں تیر لگے گا تو راون کی موت ہوگی اپنا میرے خلاف کھڑا ہے اور اپنا تمہارے ساتھ کھڑا ہے اس دنیا کو بتانا کہ زندگی میں جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں تب ہی بڑے سے بڑا یدھ جیتا جاتا ہے یہ چھوٹی سے کہانی مزدار کہانی زندگی میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے لائف میں اپنوں کے ساتھ کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا